اسلام علیکم ناظرین ہیلتھوپیڈیا میں خوش آمدیز ناظرین آپ کی خدمت میں آج ایک اہم ٹوپک اور لا جوابن اس خالے کے حاضر ہوئے ہیں کہ اگر ہلک میں غذا پھنس جائے تو کیا کریں بہت کم لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر کچھ کھاتے ہوئے کسی کے گلے میں کچھ پھنس جائے تو کیا کرنا چاہیے مگر اس وقت کیا کریں جب اچانک ایسے کسی وجہ سے دم کٹنا شروع ہو جائے کہ آس پاس مدد کے لئے کوئی نہ ہو عام طور پر یہ نوالہ یا غذا کا غذای نالی میں جو غذای نالی میں فنس جاتا ہے اگر ہوا کی نالی صاف ہوتی ہے تو سانس متاسر نہیں ہوتی مگر خانسی کا سامنا ہو سکتا ہے سینے میں شدید درد اور چکر آنے کا سامنا بھی ہو سکتا ہے عام طور پر یہ مسئلہ بچوں اور تقریباً ستر سال سے اوپر جو زائد عمر کے افراد ہیں ان میں یہ عام ہوتا ہے جس کے دوران وہ بولنے سے کاثر ہو جاتے ہیں سانس لینے میں مشکل یا سانس لیتے ہوئے خرخراہت خانسی پہلے چہرہ سرخ ہونا یا پھر زرد یا نیلا پڑ جاتا ہے ہوشک ہو دینا جیسی علامت سامنے آ سکتی ہیں یہ جان لیوہ بھی ہوتا ہے اس طرح کی علامت نظر آئیں تو فوری طور پر طبیعی امداد کے لیے رجوع کرنا چاہیے تاہم گھر میں بھی آپ کی سیاہ تک اپنی یا اپنے پیاروں کی مدد کر سکتے ہیں کوکا کولا ڈرنگ تحقیقی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ نوالہ پھنس جانے پر ایک کوک یا کوئی بھی کاربونیٹڈ مشروب پی لینا غزائی نالے میں پھنس جانے والی غزا کو نکالنے میں مدد دے سکتا ہے ڈاکٹر اکچر اس عام ٹکنیک کو استعمال بھی کرتے ہیں یہ تو واضح نہیں کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے مگر ڈاکٹروں کا ماننا ہے کہ سوڈے میں مجود کاربنڈا یک سیڈیس حوالے سے مدد دیتی ہے یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ سوڈے کی کچھ مقدار میدے میں جا کر گیس کا خراج بڑھاتی ہے جس سے پیدا ہونے والا دباؤ پھنس جانے والی غزا کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتا ہے اگر نوالہ پھنسنے کا شبہ ہو تو فوری طور پر کچھ کین سوڈے کے استعمال کر کر دیکھیں عدویات استعمال کونسی کرنی ہے ایسی دبائیں جو گیس کی تکلیف کے علاج کے لیے استعمال ہوتی ہیں وہ بھی غزائی نالی میں پھنس جانے والی غزا کو ہٹانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں بلکہ اسی طرح جیسے سوڈا یہ کام کرتا ہے یعنی عدویات سے میدے میں گیس بنتی ہے اور اس کا دباؤ نوالے کو ہٹانے میں مدد دے سکتا ہے آگے پانی اگر نوالہ پھنس گیا ہے تو پانی پینا بھی اس حوالے سے مددگار ثابت ہو سکتا ہے عام طور پر لواب دہن اتنی نمی فرام کرتا ہے جو غزا کو آسانی سے غزائی نالی سے گزرنے میں مدد دیتا ہے پانی پینا لواب دہن کے مقدار بڑھا کر غزا میں نمی بڑھ کر اس کے گزرنے کے عمل کا آسان عمل کرتا ہے ایک اور نوالہ ویسے تو کچھ اور نگلنے کا خیال تکلیف دے محسوس ہوتا ہے مگر کئی بار ایک ٹکڑے کو اپنی جگہ سہی لانے کے لیے دوسرے کی ضرورت پڑھ سکتی ہے اس لئے روٹی یا بریڈ کا ایک ٹکڑا پانی یا دوہد میں بھگو کر نرم کریں اور پھر کھا لیں ایک اور متاثر طریقہ مؤثر طریقہ سوری ایک اور متاثر طریقہ کیلے کا ایک ٹکڑا کھا لیں تو بھی ہو سکتا ہے کہ قدرتی طور پر ایک نرم غزا ہے بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈے کو پانے میں ملائیں اور پی لیں یہ بھی پھسے ہوئے نوالے کو نکالنے میں مدد دے سکتا ہے مکھن کئی بار غزائی نالی کو زیادہ لپلکیشن کی ضرورت ہوتی ہے تو ایک کھانے کا چمچ مکھن کھانا ممکن طور پر مددگار ثابت ہو سکتا ہے اسے غزائی نالی کی لائننگ میں نمی بڑھانے میں مدد ملتی ہے اور پھسی ہوئی غزا کو میدے میں پنچانا آسان ہو جاتا ہے انتظار کر لیں پھنس جانے والے غزائی اکثر خود ہی میدے تک پہنچ جاتے ہیں کچھ وقت لیں اور جسم کو اپنا کام کرنے کا موقع دیں انڈ میں جو بات ہوتی ہے جو ہم پہلے نمبر پہ کر لیتے ہیں اگر لوابدان نگلنے سے کاثر ہو جائیں اور تکلیف کا احساس ہو تو جس حد تک جلدی ہو ڈاکٹر سے رجوع کریں اگر تکلیف نہ ہو مگر نوالہ تالف سا ہوا ہو تو چوبیس گھنٹے سے پہلے ڈاکٹر سے رجوع کریں اور اس کا کوئی مؤثر علاج یا طریقہ کار تجیویز کر سکے گا کچھ ڈاکٹر چھے سے بارہ گھنٹے بعد ہی طبیع امداد کے لیے رجوع کرنے کا مشورہ بھی دیتے ہیں اور انٹرشکوپی کے ذریعے مریض کا مسئلہ حل کرتے ہیں یہ بھی ایک فائدہ ہے آپ کو ترقیب